شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارے سبب کا عنوان ہے متشابہ الفاظ متشابہ الفاظ جو ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے بیٹے وہ ہے ملتے جلتے الفاظ یعنی ایک جیسے الفاظ ایسے الفاظ جو دیکھنے میں بھی ایک جیسے لگیں بولنے میں بھی ایک جیسے لگیں ان کے دو جو لفظی مطلب ہے متشابہ الفاظ کا وہ دو طرح سے ہیں ملتے جلتے الفاظ ایک جیسے الفاظ اب میں اس کی وضاحت آپ کو کر دوں کہ اب جب ہماری آن لین کلاسی سے پہلے آپ یہ سبق پڑھ چکے ہیں جس میں الفاظ تو تقریباً ایک جیسے نہیں تھے لیکن بولنے میں ایک جیسے تھے جیسے صدا صدا تو اس میں سین اور ساتھ کا فرق تھا ان کو کہتے ہیں ملتے جلتے یعنی دوسرے سے مماثر کرتے ہیں جب ہم آواز نکالتے ہیں تو جو ایک جیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں جیسے کان اور کان دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ دونوں ہی متشابہ الفاظ ہیں دونوں کا لفظ مطلب ہے ملتے جلتے الفاظ اور ایک جیسے الفاظ یعنی لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوں بولنے میں بھی ایک جیسے ہوں متشابہ الفاظ کا جو ایک معنی ہم نے یاد کرنا ہے وہ اس طرح سے ہے ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت یعنی املاق اور آواز ایک جیسی ہوں لیکن ان کا مطلب الگ ہو اب مثال آپ دیکھیں کہ حال اور حال یہ چیزیں آپ پڑھ چکی ہیں اپنے اس کو ورک بک پر بھی لکھا ہوا ہے دو حال آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ہے کا جو سپل ہے وہ خکوالی ہے جسے ہم ہرن بھی لکھتے ہیں اور ایک ہے جو ہے وہ حمد والی ہے جس کو کہتے ہیں حال بولنے میں سننے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن پہنے والے حال کا مطلب ہے بڑا کمرہ اور دوسرے حال کا مطلب میں نے ایک حالت ہے یعنی کیا آپ کیا حال ہے اس طرح دوسری مثال دیکھیں کمر اور کمر کی بولنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن ایک کتاب والے کاف سے لکھا ہے جس کو ہم کش کہتے ہیں کش والا کاف کاف کا کش ٹھیک ہے اور نکتو والا کاف یہ فرق ہے کمر اور کمر پڑھنے میں اور بولنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں جبکہ ان کے جو مطلب ہیں وہ مختلف ہیں ایک کا مطلب ہے ہماری پارٹ آف باڈی جس کو کہتے ہیں ہیومنز کی بھی ہی اور مینی ملز کی بھی ہوتی ہے کمر بیک بھی کہتے ہیں اس کو اور ایک چاند ایک کا مطلب ہے چاند پہلے والے کمر کا مطلب ہے ہمارا جسم کا آزا اس کو پشت بھی کہتے ہیں اور دوسرا کمر ہے ہمارا چاند تیسری بھی سال ہے صدا اور صدا کی سین صدا اس کو ہم مطلب میں لیں گے ہمیشہ کے مطلب میں آئے گا خدا آپ کو صدا سلامت رکھے آپ ہمیں آپ صدا مسکراتے رہیں یعنی آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں سواد والے صدا کا مطلب ہے آواز جیسے کہ فقیر نے صدا لگائی یا فقیر نے واضد لگائی آپ مجھے آزان کی آواز سنائی دی اب جو ہمارا موجودہ چپٹر ہے یہ ہم نے پیچھے جو بات کی ہے وہ ہم چپٹر کلاس میں پڑھ چکے ہوئے پریویس اب جو موجودہ ہمارے پاس متشابع الفاظ ہیں وہ ہیں دوسری طریقے کا یہاں پر میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھا دوں کہ متشابع الفاظ کی دو قسمیں آپ کو میں نے ابھی بتائی ہیں پہلی جو قسم ہے وہ آواز کے لحاظ سے تھی جو ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہے یہ والے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہے حال حال کمر کمر صدا صدا اس کے علاوہ بھی متشابع الفاظ ہوتے ہیں جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے عرض عرض ٹھیک ہے تو عباس کے لحاظ سے عرض عرض ایک ہی لفظ لگ رہا ہے لیکن اور سے دیکھنے پہ پتہ چلے گا کہ ایک عرض جو ہے وہ آئین سے لکھا ہوا ہے اور دوسرا عرض جو ہے وہ علف سے ہے اس عرض کا مطلب ہے چڑھائی اور اس علف والے عرض کا مطلب ہے زمین میں آپ کو اس کو ایسے بتاتی ہوں جیسے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے عرض یعنی سائز اور دوسرا عرض جو ہے اس کا مطلب ہے زمین اس طرح آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا ایمیج دیکھر یہ جو زمین آپ کو نظر آ رہی ہے مٹی مٹی والی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جگہ جس کو آپ لینڈ بھی کہتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے علی والے علی والے عرض کے ساتھ اور یہ جو چڑھائی جس کو آپ انگلز میں پڑھتے ہیں جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے اس کو چڑھائی کہتے ہیں سائز کے لحاظ سے تو یہ آئین والے عرض کے ساتھ ہے اس والے عرض کا ایک اور مطلب ہے اور وہ کیا ہے درخواست یا التجاب اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی جو اس والے چپٹر میں متشابع الفاظ پڑھیں گے وہ آئین والے عرض کے ساتھ ہے یعنی لکھنا اور بولنا ایک ہی لفظ ہے لیکن مطلب دونوں کے الگ لگ ہوگی ایک عرض کا مطلب آئے گا چڑھائی اور دوسرے عرض کا مطلب آئے گا اتجاب یا درخواست تو ابھی آپ کو میں ابھی ایک اور مثال بتا دیتی ہوں کہ جیسے الفاظ جو بولنے میں ایک جیسے نظر آئیں سننے میں ایک جیسے نظر آئیں سننے میں ایک جیسے نظر آئیں سننے میں بھی ایک جیسے ہوں اور بولنے بھی بھی ایک جیسے ہوں ان کو متشابع الفاظ کہا جاتا ہے اب یہ دیکھیں اب بھی آپ نے ایک مثال لی ہے عرض کی دوسری مثال آپ کے سامنے ہیں ماہ کی لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں ایک ماہ کا مطلب آئے گا چاند اور دوسرے ماہ کا مطلب آئے گا مہینہ ٹھیک ہے تو اب دیکھئے کہ جو ہم نے کل الفاظ پڑے تھے اس میں آپ کو ایک لفظ دکھائی دیا تھا کان کا ایک کان کا مطلب ہے ہمارے جسم کا آزا اور دوسرے کان کا مطلب ہے ہماری مائن ایسی کان جو آہ زمین کے اندر گہرائی کیے گہرائی زمین کی گہرائی میں جا کر جو ہمیں ایک جگہ ملتی ہے جس میں سے ہم کچھ نکالتے ہیں اس کو آپ کھائی بھی کہتے ہیں زمین کے اندر بنا ہوا کچھ رستہ ہو اس کو کان کہتے ہیں اور اس میں سے ہم اگر کچھ نکلتا ہے تو اس کو لالا کر باہر رکھتے ہیں اور پھر اس کو ان چیزوں سے ہم فائل اٹھاتے ہیں تو یہ زمین کے اندر بنا ہوا گڑھا جس کو کان کہتے ہیں اس گڑھے میں مختلف چیزیں نکلتی ہیں جیسے کوئلہ ہو گیا نمک یا سونا وغیرہ جو چیز آپ نے یاد کرنی ہے جس کو لوشٹ پر لکھنا ہے وہ یہ یہاں بولنے میں جیسے ہوں مگر ان کے معنی ایک سے زیادہ ہوں متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں یہ جو کام میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کے پیج پہ بھی لکھا ہوا ہے نائنٹی فور پیج پہ رانویں اس کو اندر میں بولیں گے آپ نے اس کی تاریخ کے طور پر اس کی ہیڈنگ دینی ہے متشابہ الفاظ اوپر لکھے گا سیم اسی طرح آپ نے اس کو زبانی لکھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے دیکھ کر لکھنا پسند کرتے ہیں تو پھر دیکھ کر لکھ لی جیگا لیکن پریفرے بل یہی چیز ہے کہ آپ اس کو تقریباً پریٹس کر کے پھر زبانی لکھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کہ متشابہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو لکھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں ایک سے زیادہ یعنی ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں اور ایک سے زیادہ معنی ہوں تو ایک ایک لفظ کا کولم بنے گا اور دو دو جملے ہو کہ آپ جگہ چھوڑیں گے جیسے ہم مہاورات میں یہ کرتے چلے آ رہے ہیں مہاورا لکھا ہوتا ہے دو لائنس چھوڑی ہوتی ہیں تو آپ دو دو بار لکھیں گے یعنی کہ اگر آپ نے جیسے کل ہم نے پڑا تھا برس کا جملہ بس بھی ایک لفظ ہے کہ سڑک پر بس چل رہی ہے اور یا میرا اس پر کوئی بس نہیں چلتا بس اب بہت باتیں ہو گئی ہیں یعنی اب بس تو اس طرح کی جو چیزیں آپ اگر تین جملہ بنانا چاہتے ہیں اس سے ہٹ کر جملہ بنائیں گے تو بھی ٹھیک ہوگا اگر آپ لکھ رہے ہیں بس کا لفظ تو پھر آپ نے تین بار لکھنا ہے اور اگر دو دفعہ بھی لکھ لیں گے تو ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ وکیبلری ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بک پر لکھتے ہوئی سے کے علاوہ بھی مطلب آ رہے ہیں تو آپ وہ ضرور لکھنے جیسے برس میں آپ کو مثال دے رہی ہوں ایک برس کا مطلب ہے سال اور دوسرے برس کا مطلب ہے بارش یا می برس رہا ہے تو امید ہے کہ آپ یہ کام ایزیلی کر لیں گے آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا چھوٹا سا کام ہے اور جتنے میں نے کل آپ کو پڑھائے تھے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیٹے ٹائم از اپ ناؤ رننگ ٹو فینش تو پھر انشاءاللہ کل آپ کو میں جو آج دیفنیشن اور مفہوم اور سوالات میں ہی ٹائم گزر گیا تو انشاءاللہ میں آپ کو کل لیکچر میں جو باقی کے جملے تھے ہمارے آئی تینک کہ برس کا لفظ تھا جس کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کرنا تھا آج کا لیکچر تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل پڑھا دوں گی تب تک آپ اس کام کو اس کام کا آغاز کر لیں اور میرا جو ریکارڈڈ لیکچر ہے میں ابھی آپ کو اپلوڈ کروا دوں گی آپ اس کو آرام سے وہاں سے دے کر یہ کام شروع کر لیجئے گا موسیقی